بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عیاطم اللہ کاشیب ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لگل انفرمیشن ای او بی آئی کی ریجسٹریشن کا پروسس شروع ہو چکا ہے چونکہ مائی کے اندر ویریفیکیشن آئی تھی اور اب دسمبر میں دوبارہ ویریفیکیشن ہونے جا رہی ہے بہت سارے لوگوں کو ویریفیکیشن کے میسیجز آ چکے ہیں جن کی مائی کے بعد جون اور جولائی میں ویریفیکیشن ہو چکی ہے وہ تو ٹھیک ہے انہوں نے اپنا پروسس کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے جنہوں نے مائی میں اپنی ویریفیکیشن کروائی تھی وہ دسمبر میں اپنی ویریفیکیشن کروا لیں وغیرنا یکم جنوری کو جو آپ کی پنشن آئے گی وہ آپ کو نہیں مل سکے گی ویریفیکیشن کا طریقہ کراچی سے ایک بہن نے پوچھا ہے تو میں ویریفیکیشن کا طریقہ آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں ویریفیکیشن کے بنیادی طور پر دو طریقے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے قریب بینک الفلاقی برانچ میں چلے جائیے اور برانچ میں ویریفیکیشن کا پروسس برانچ منیجر سے مل کے کروالی جئے یا وہاں پر جو ہے کوئی دیگر عملے کا جو ہے وہاں پر لوگ تینات ہوتے ہیں جسے ہم برانچ منیجر یا آپریشن منیجر کہتے ہیں ان کو آپ مل لیں گے تو وہ آپ کا ویریفیکیشن پروسس مکمل کر دیں گے اگر بینک الفلاقی برانچ آپ کے نزدیک نہ ہو دور ہو تو پھر اس سے بھی زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے قریب کوئی ایزی پیسہ شاپ ہو یا پھر ٹیلینار کی فرنچائز ہو وہاں پر آپ چلے جائیں وہاں پر بھی آپ ویریفیکیشن کا پروسس کروا سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ چارجز جو ہے پچاس روپے سو روپے لیں گے وہ آپ کا پروسس جو ہے یہ کمپلیٹ کر دیں گے اور اگر آپ کی ویریفیکیشن ہو جائے گی تو پھر یہ ہے کہ آپ کی پینشن نہیں رو سکے گی کراچی سے ایک مہترمہ نے سوال کیا ہے کہ میری مائی کے اندر جو ہے وہ ویریفیکیشن ہوئی تھی اب دسمبر لگ چکا ہے اور دسمبر کی پینشن جو ہے وہ مجھے محصول نہیں ہوئی ہے تو میں ان مہترمہ سے یہ ارز کروں گا کہ وہ ابھی جائیں کسی بھی فرنچائز پر چلی جائیں اپنا یہ پروسس کروائیں گی ویریفیکیشن کا ٹیلینار کی فرنچائز پہ ایزی پیسہ شاپ پہ یا بینگل فلاک کی برانچ میں وہ چلی جائیں تو ان کا پروسس جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ویریفیکیشن کے ہوتے ہی آپ کے ایک آنمنٹ جو پینشن ہے وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی اس کے بعد ایک بڑی اہم کوئی آئی ہے وہ بیرون ملک سے آئی ہے کہ میں بیرون ملک میں ہوں امریکہ میں ہوں بعض لوگوں نے کہا کہ ہم دبائی میں ہیں بعض نے کہا ہم شارجہ میں ہیں اور ہم جو ہے ویریفیکیشن نہیں کروا سکتے تو ان کے لیے میں یہ ارز کروں گا کہ وہ اپنے کانسل خانے سے رابطہ کر کے وہاں سے بھی ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں اور میزان بینک نے بھی کوئی انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے وہ فسیلیٹی دی ہوئی ہے اگر آپ میزان بینکی کسی انٹرنیشنل فرنچائز میں چلے جائیں تو وہ بھی آپ کے ایک آنمنٹ کو آپ کی زندہ ہونے کی آپ کے حیات کے حوالے سے ویریفیکیشن کر سکتے ہیں تو اگر انٹرنیشنلی ٹیلینار کا کوئی فرنچائز کا سنٹر ہو انٹرنیشنل ایزی پیسہ شاپ ہو تو وہاں سے بھی آپ اپنا یہ پروسس کروا سکتے ہیں یعنی اب ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ویریفائیڈ نہ کروایا تو پھر آپ کی پینشن جو ہے یکم جنوری دوہزار اکیس کو جو آنی ہے وہ رکھ سکتی ہے اس پینشن کو سٹاپ کروانے سے پہلے پہلے اپنے ایکاؤنٹ کو ویریفائی کروا لیجئے امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا پریس کر لیجئے چینل پر نائے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی